جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ باکو آزربیجان میں اپارٹمنٹ خریدنے کے چھے ایسے کون سے نقصانات ہیں یعنی چھے نقصانات ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ سکس جو اس کے نقصانات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اپارٹمنٹ جو ہے نمبر ون آزربیجان کا کلچرل جو ڈیفرنس ہے پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تو آج کی اس ٹائٹل میں ہم کہیں گے کہ don't get scammed by buying apartment یہ اتنی سخت statement ہم کیوں دے رہے ہیں یہ سب سے اہم بات ہے ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی کہ بہت سے بھائیوں نے آزربیجان میں پچھلے چھے مہینوں میں اپارٹمنٹ خریدے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپارٹمنٹ خریدے تو اب بعد میں وہ family کے ساتھ وہاں پر رہ نہیں پا رہے اب یہ چھے وجوہات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ share کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو بھی city center میں اپارٹمنٹس ہیں کیونکہ پوری دنیا سے tourist آ رہے ہیں یہاں پر middle east سے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پچاس لاکھ کے قریب tourist آتے ہیں جاپان کوریا middle east انڈیا پاکستان اور مختلف ممالک سے تو rental income جو ہے city center میں اچھی ہونے کی وجہ سے جو اپارٹمنٹ آج سے تین چار سال پہلے ساٹھ ہزار ڈالر کا تھا آج وہی اپارٹمنٹ یعنی ایک کمرے والا اپارٹمنٹ ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر تک چلا گیا ہے صرف ایک bedroom والا اپارٹمنٹ تو اس کو ہم کہتے ہیں over value یہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ over value ہو چکے سب سے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ not good for family ہم لوگ پاکستان میں یا آپ کسی بھی دوسرے ملک سے تعلق رہتے ہیں تو mostly Asian جو لوگ ہیں میں پاکستانیوں کی بات کروں گا یہ گھروں میں رہتے ہیں houses میں رہتے ہیں اب جب ہم گھروں میں رہتے ہیں تو ہم اپارٹمنٹ میں رہنے کے اتنے زیادہ عادی نہیں ہوتے جب کوئی فیملی اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے تو اس بات کو دیکھیں کہ surrounding میں یہ جتنی چار دیواری ہے یہ ایک اپارٹمنٹ سے آوازیں دوسرے اپارٹمنٹ میں جاتی ہیں بچوں کی آوازیں ہوں یا آپس میں بولنے کی آوازیں ہوں یا ٹی وی بغیرہ کی آواز ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو ساتھ والا ہمسائے وہ پولیس بلا لیتا ہے اور some type آپ کے ساتھ لڑائی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو Asian لوگ ہیں especially پاکستانی یا Indian یہ لوگ جب cooking کرتے ہیں تو یہ تڑکہ لگاتے ہیں بہت زیادہ یعنی کہ spices کا بہت زیادہ use کرتے ہیں تو spices کی ایک خاص smell ہوتی ہے جسے ہم تو خوشبو کہتے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے کیونکہ spices کا بلکل استعمال نہیں کرتے میچوں کا استعمال نہیں کرتے تو ان کے لیے بہت بری smell ہوتی ہے تو یہ جو ہیں یہ پھر اس بات کی complain کرتے ہیں تو پوری building جو ہے یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیتی ہے miss behave کرنا شروع کر دیتی ہے تو بہت سی families اس وجہ سے adjust نہیں ہو پاتی اگر آئے دن آپ کے ساتھ مسائیوں کی لڑائی ہو یا پولیس بلا لے یا اس طرح کی issues ہوں تو یہ ایک بہت بڑا factor ہے یہاں پر اس کے بعد کیونکہ یہ لوگ spices کھانے نہیں کھاتے spices کا بلکل استعمال نہیں کرتے اور یہ ان میں یہ culture بھی نہیں ہے اس کے بعد تیسرا اہم point کیا ہے کہ جو maintenance charges ہوتے ہیں apartments کے تو ہر apartment owner کو almost ڈیڑھ سو سے دو سو منات یعنی پاکستانی تقریباً 35 سے چالیس ہزار روپیہ ہر مہینے maintenance کی مد میں دینا پڑتا ہے تو یہ بھی جو ہے ایک burden ہوتا ہے کسی بھی family کے لیے کہ اگر وہ چار سو سے point سو منات میں مہینے میں آسانی سے گزارا کر سکتی ہے تو صرف دو سو منات جو ہے اسے ہر مہینے maintenance کی مد میں دینے پڑتے ہیں یعنی دو سو منات تک یہ تو یہ security کے ہو سکتے ہیں lift کے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو اخراجات ہوتے ہیں look after کرنے کے اس کے حوالے سے تو یہ ایک ان کا جو building honors ہوتے ہیں ان کا side source of earning ہوتا ہے لیکن ہمارے لوگوں کے لیے ایک burden ہوتا ہے اس کے بعد جو چوتھا اہم point ہے apartment پاکستان میں اگر آپ دیکھتے تو کراچی میں کچھ areas میں ہے لیکن آزربائی جان میں apartment کا جو رجحان ہوا یہ sale اس کی بہت زیادہ یعنی کہ کم ہو گیا ترکی میں زلزلہ آیا زلزلے کے بعد تقریباً ایک سال ہو گیا ہے کہ آزربائی جان میں apartment کی sale جو ہے رکی ہوئی ہے یا بہت نیچے چلے گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اب گھروں کو prefer کر رہے ہیں small village یا چھوٹے گھر جو ہے کیونکہ زلزلے میں آنے انہوں نے دیکھا کہ جو construction کی quality ہے وہ اچھی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ apartment buildings جس طرح سے collapse ہوئی اور جو collateral damage جو ہوا اور اس طرح سے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ apartment سے بازن ہو گئے تو apartment جو ہے یہ sale کرنا مشکل ہے یعنی کہ اس سے exit کرنا بہت مشکل ہے پانچوہ جو اہم point ہے وہ یہ ہے کہ apartment میں اگر آپ investment کرتے ہیں تو apartment کے growth rate جو ہے ساتھ سے آٹھ پرسنٹ سالانا ہے جبکہ گھر کا جو growth rate ہے وہ پچیس سے تیس پرسنٹ سالانا ہے تو apartment میں آپ کا پیسہ لگایا ہوا وہ جلدی سے grow نہیں کرے گا اور آپ کو اتنا منافع نہیں ہوگا جتنا آپ کو گھر میں ہوتا ہے اس کے ساتھ چھٹا اہم point یہ ہے کہ گھر میں آپ single story گھر کو double story اور double سے triple story بنا سکتے ہیں تین منزلہ اور ہر جو story ہے ہر منزلہ اس کا علیہ دا سے document لے سکتے ہیں اور ایک فیملی کے بعد دوسری اور پھر تیسری فیملی اس میں adjust ہو سکتی ہے لیکن apartment میں آپ extra construction نہیں کر سکتے تو ان چھے وجہات کی وجہ سے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے اس کو avoid کرے بہت سے agent حضرات یا بہت سے ایسے لوگ جو آپ کے جاننے والے ہوں گے آپ کے دوست ہوں گے آپ ان کو پرانا جانتے ہوں گے وہ باقوازر بھائی جان میں رہتے ہوں گے اور آپ نے ان سے رابطہ کیا ہوگا اور وہ آپ کو کہیں گے آئیں ہم آپ کو apartment لے دیتے ہیں تو ان کے اپنے personal کچھ benefits ہوں گے اس وجہ سے جیسے وہ کہتے ہیں کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کا بکرا زبا کر دینا یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے انڈیا اور پاکستان میں تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے دوستوں سے ایسے ہمدردوں سے اور ایسے جو بھائی ہیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان بھائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور ان چھے وجہات کی وجہ سے apartments کو avoid کریں نمبر ون apartment over value ہے جتنے کا آپ apartment لے رہے ہیں ایک کمرے والا اتنے میں تین کمرے کا گھر مل جائے گا اور ساتھ میں سہن الادہ سے مل جائے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ family کے ساتھ migrate کر رہے ہیں تو یہ apartment رہنے کے لیے suitable نہیں ہے اور آپ کی ہر دن ہمسائے کو سا لڑائی ہوگی تیسری اہم بات کے maintenance charges جو ہے مہینے کے پاکستانی 35 سے 40 ہزار روپیا آپ کو دیرہ پڑیں گے چوتھی اہم point یہ ہے کہ ان کو sell back کرنا اور exit کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا اور پانچویں اہم point یہ ہے کہ سالانہ جو growth rate ہے اس کا ساتھ سے آٹھ پرسنٹ ہے جبکہ گھروں کا پچیس سے تیس پرسنٹ ہے آپ کو منافع ہوتا ہے گھروں میں اور چھٹی اہم بات یہ ہے کہ ان کو آپ extend نہیں کر سکتے expand نہیں کر سکتے extra ان پر construction نہیں کر سکتے جبکہ گھروں میں آپ ایک story ہے single story ہے تو double اور triple story ہے ہے میری ہو کر سکتے شرح بھی تیزیو نبیخ و بایک orders واللان ٹچس لینے پہ عمل ہے مندرگ مہینی یہ نہیں کر سکتے تین مندرہ